بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رانا اے ڈی دوستو آج اپنوں کے ساتھ جائلی میکنگ بزنس اور اس میں اسمال لانوالی مشینری کی مکمل ڈیٹیل اور تفصیل شیئر کروں گا دوستو آج کے دور میں جو کم انویسمنٹ سے شروع ہونے والے جو بزنس ہیں چند بزنس ہیں جو ٹرینڈک بزنس ہیں ان میں سے ایک بزنس جو کہ میں آج اپنوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے جائلی میکنگ بزنس دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جائلی میکنگ بزنس کو کم انویسمنٹ سے شروع کر کے ایک فیکٹری لیول بزنس کیسے بنا جا سکتا ہے اور جائلی بنانے کا مکمل پراسس بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس کی ریسپی بھی بتائیں گے اور کونکوں سے چیزیں اس ریسپی کے اندر سمال ہوتی ہیں مکمل ڈیٹیل آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے علاوہ دوستو میں نے اس بزنس کی مکمل کمپیٹرائی فیڈیبیلٹی رپور بنائی ہے اور وہ آپ دوستو کے ساتھ شیئ جانے کی کوشش کریں گے کہ اس بزنس میں ہم کس حد تک کما سکتے ہیں دوستو اگر آپ مختلف بزنسز اور اس میں اس مال ہونوالی مشینری کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہے تو میرا چینل کو سبسکراب بھی کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ جائلی میکنگ بزنس کو کیسے سٹارٹ کیا جائے تو دوستو اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو جو دوست اس کا ایکسپیرنس رکھتے ہیں اور مارکیٹنگ کا ایکسپیرنس رکھتے ہیں وہ اس کو مینل سٹ سٹارٹ کر لیں چھوٹی مشینے لگا کر چھوٹی مشینوں سے سٹارٹ کر لیں یا آٹو مشینے کنویئر والی جو ہوتی مشینے ہوتی ہیں بڑی وہ لگا لیں ان سے سٹارٹ کر لیں تو وہ اپنے بزنس کو کسی بھی طرح سٹارٹ کر کے اس بزنس سے اچھا منافعہ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ جائلی میکنگ بزنس کا ایکسپیرنس نہیں رکھتے ہیں مارکیٹنگ آپ کو بالکل ایکسپیرنس نہیں ہے تو میرا مشرہ ہے کہ آپ اس بزنس کو سٹیپ با سٹیپ سٹارٹ کریں اگر آپ سٹیپ سٹیپ اس بزنس کو سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اس بزنس میں یقینا کامیاب ہوں گے دوستو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی جیلی منفریکچر تلاش کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مختلف چھوٹ چھوٹی دکانوں پر چلے جائیں جو دوست ان کو سپلائی دے رہے ہیں ان سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ اس کا جو منفریکچر ہے وہ کہاں ملے گا تو آپ وہاں جا کر ان سے مل سکتے ہیں ان سے پروڈرٹ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کسی منفریکچر سے م مل کر اسے پروڈرٹ حاصل کر لے اس کی مارکٹنگ کرے اس سے آپ کو جو اچھی ارننگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کو مارکٹنگ کا ایکسپیرس بھی ہو جائے گا اور جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس بزنس کے اندر اچھا منافعہ ہے اور آپ ان پروڈرٹ کو آسانی سے مارکٹ کے اندر سیل بھی کر سکتے ہیں تو آپ دو مشینز لیے ہیں اس کے اندر ایک مکسٹر آ جاتا ہے اور ایک سیلر ہوتا ہے اور اپنی پورڈرٹ خود تیار کرنا شروع کر دیں اس سے آپ جو مینفریکچر سے لے کر مارکیٹنگ کر رہے تھے اس سے زیادہ منافعہ حاصل کر سکیں گے اس کے بعد دوستو لاس اند فینل سٹاپ ہے آپ نے اپنے چھوٹے بزنس کو ایک فیکٹری لیول بزنس کے اندر کنورٹ کرنا ہے تو آپ نے چھوٹی مشینوں کے ساتھ ساتھ بڑی آٹو مشینز بھی لگا لینی ہے اس کے اندر فیلنگ اور سیلنگ کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے اس طرح آپ چھوٹی انویسمنٹ سے سٹارٹ ہونے والے بزنس کو ایک فیکٹری لیول بزنس کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر آپ اس بزنس کے حوالے سے مزید معلومات لینا چاہتے ہیں مزید کسی چیز کو پوچھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیئے گئے نمبر پر مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے چھوٹی مشینوں کا استعمال کر کے آپ جیلی تیار کر سکتے ہیں اس کی ریسپی کیا ہے اور اس کے اندر کونگوں سے چیزیں استعمال کی جاتی ہیں دوستو سب سے پہلے پانچ ہیلٹر پانی اس مکسر کے اندر ڈال دیتے ہیں اب اس مکسر کے اندر دوستو پچاس گرام جیلی بیس ڈال دیتے ہیں جس کا ریٹ پانچ سور پہ کلو ہے دوستو جیلی بنانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ جیلی بیس ہوتی ہے جو کہ آپ کو پانچ سور پہ کلو مل جاتی ہے اور آپ نے پانچ کلو پانی کے اندر صرف دوستو پچاس گرام ہی ڈالی ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو ایک گرام فوڈ کلر ڈال دیں جس طرح کی آپ جیلی بنانے چاہتے ہیں اس طرح کا کلر آپ ایک گرام پانچ کلو پانی کے اندر ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو آپ نے دو گرام فلیور ڈالنا ہے جس کلر کی آپ جیلی بنا رہے ہیں اس سے ہی ملتا جلتا آپ نے فریور ڈال دینا ہے اور ان تمام چیزوں کو آپ نے مکچر کے اندر آر سے دس منٹ مکس کرنا ہے جو کہ آٹو ترکی سے مکس ہو جائیں گے اور آپ نے کسی برطن میں اس لیکوڈ کو نکال لینا ہے اور اس جائی کے اندر آپ نے جیلی کپ لگا لینا ہے اور اس آٹو مشین کے مدر سے ان کی فیلنگ کر لینی ہے اگر آپ آٹو فیلن مشین پر مکمل ڈیٹیل پر ہم اپنی ویڈیو دیکھنا چاہیں کہ یہ کیسے ورک کرتی ہے اس کا ورکنگ پراسس کیا ہے یہ مشین کتنے کی ملے گی کہاں سے ملے گی تو اس پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور آئی بٹن کے اندر بھی مل جائے گا دوستو ان جیلی کپ کی فیلنگ ہونے کے بعد اب ہم ان کی سیلنگ کریں گے اور یہ ایک سیلر مشین ہے اور اب ہم جیلی کپ والی ڈائی کو سیلر کے اندر ارجسٹ کریں گے اور اس کے اوپر سیلر کور جو ہے اس کو لگا دیں گے سیلر کور کا ایک مکمل رول ہوتا ہے جو کہ اس کے بیگ پر ارجسٹ ہو جاتا ہے لیکن ابھی ہم نے ایک ڈیمو آپ کو دکھانا تھا تو اس لیے چھوٹا سا کور لگا رہے ہیں سیلر کور رکھنے کے بعد پینڈل سے اس کو پریس کریں گے اور چاندھی سیکنڈ کے اندر آپ کے جو جیلیز ہے وہ مکمل طور پر سیل ہو جائیں گی دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اگر آپ کم انویسمنٹ سے جیلی میکنگ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک سیلر چاہیے اور ایک آپ کو چاہیے مکچر مسین ان کے علاوہ اگر آپ اپنے بزنس کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک فیلنگ مشین بھی لے سکتے ہیں بلکہ آٹو فیلنگ مشین ہے اس کی مزید سے آپ جو کپس ہیں جیلی کپس ہیں ان کی فیلنگ آسانی سے اور تیزی سے کر سکتے ہیں یہ تمام مشین آپ کو کسی بھی بڑی مارکیٹ سے مل جائیں گی اگر آپ کو ملتان نظرین پڑتا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں ہم بھی آپ کو یہ مشین پروائیڈ کر دیں گے اب ہم کمپیٹر آئی فیزیبیلٹی رپورٹ کی مزید سے جان لیتے ہیں کہ اس بزنس میں کس حد تک کما جا سکتے ہیں پرافٹ فیزیبیلٹی آف جیلی میکنگ بزنس آن ون جار تو دوستو ایک جار یا ایک ڈبے کی فیزیبیلٹی بنائی ہے اسٹیمیشن بنائی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اس بزنس میں کس حد تک کما سکتے ہیں دوستو اگر آپ یہ بزنس ٹار کرنا چاہتے ہیں تو چند منٹ کی یہ جو فیزیبیلٹی رپورٹ ہے اس کو مکمل لازمی دیکھئے گا اس میں آپ کو بہت سے چیزوں کا پتہ چل جائے گا ایک جار کے اندر پچیس گرام والے ساٹھ پیس ہوتے ہیں اور تمام ایکسپینسز اور تمام اخراجات کے ساتھ ایک جار ستر روپے کا پڑتا ہے تو ستر روپے والا ایک جار ہم نے سیلزمین کو ایک سو ستر روپے کا سیل کرنا ہے ستر روپے ہمارے ایکسپینسز ہیں ایک سو روپے آنر پرافٹ ہوگا جو کہ مالک کو آسانی سے بچ جائے گا سیلزمین دکاندار کو دو سو روپے کا سیل کرتا ہے اور ایک سو ستر روپے کا اسے خود پڑا ہوا ہے تو تیس سر روپے اسے ایک جار کے اوپر پرافٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کم انویسمنٹ سے یہ بزنس سٹارٹ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو مارکیٹنگ سے سٹارٹ کرنا چاہیے اگر آپ مارکیٹنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک جار پر آپ تیس سر روپے آسانی سے کما سکتے ہیں جتنے جار زیادہ سیل کریں گے اتنا آپ اس کام سے زیادہ سے زیادہ کما سکیں گے اور آپ کو ایکسپینسز بھی ہوتا رہے گا اس کے بعد دوستو شاپ کیپر ہے جو کہ کسٹمر کو تین سو روپے کا سیل کرتا ہے تین سو روپے کا یہ کیسے سیل کرے گا کیونکہ دوستو ایک جار کے اندر ساٹھ پیس ہوتے ہیں اور ایک پیس شاپ کیپر پانچ روپے کا سیل کرتا ہے تو اگر ساٹھ پیس سیل ہو جائیں گے تو وہ تین سو روپے کا اس کو آسانی سے سیل کر پائے گا تو سو روپے اس کو آسانی سے ماجن بچ جائے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بزنس کے اندر جو آنر ہے وہ بھی کمارا ہے جو سیلزمین ہے وہ بھی اچھا کمارا ہے جو شاپ کیپر ہے دکان در ہے وہ بھی اس بزنس سے اچھا ماجن آثر کر سکتا ہے تو اسی لیے یہ کم انویسمنٹ سے شروع ہونے والا ڈیمانڈنگ ڈیزنس ہے امید کہتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد